تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نیکسٹ لیول آف انالیسیس جو ہے فونولوجیکل انالیسیس فونولوجیکل انالیسیس کیا ہوتا ہے اس میں فیچرز کون کون سے یوز ہوتے ہیں اس میں کس چیز کی سٹڈی کی جاتی ہے کس چیز کو آنالائز کیا جاتا ہے آج ہم وہ سٹڈی کریں گے فونولوجیکل انالیسیس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں ہم فونز کو یا فونیمز کو یا پھر الو فونز کو یا پھر منیمل پیرز کو اس کا انالیسیس کرتے ہیں فونز کیا ہوتا ہے فونیمز کیا ہوتا ہے الو فونز کیا ہوتا ہے اور منیمل پیرز کیا ہوتا ہے فردر اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم سٹڈی کریں گے فونولوجیکل انالیسیس میں ہم سوفیس سٹرکچر کو دیکھتے ہیں سوفیس سٹرکچر کیا ہے کسی بھی سینٹنس کا کسی بھی سپیچ ساؤنڈ کا کوئی سپیچ ساؤنڈ یوز ہوئی ہے اس کو کس طرح پرناؤنس کیا جاتے اس کی پرڈکشن میں اس کی فارمیشن میں کون سا سٹرکچر یوز ہوا ہے اس کو بنانے میں کوئی سپیچ ساؤنڈ ہے جیسے کہ بھ یا بھ یا بھ ساؤنڈ سیمپل تو ان کی پرڈکشن کہاں پہ ہوئی ہے ان کی آرٹیکلیشن کیسے ہو رہی ہے یہ کہاں پہ پر پروڈیوز ہو رہی ہیں کون سا سپیچ آرگنز ہو ہیں وہ ان والف ہیں یہ سارے سپیچ ساؤنڈ کی سٹڈی کرنا یا پھر دیپث میں جا کے ڈیٹیلڈ فارم میں ان کو اینلائز کرنا ان کی پرڈکشن کے لیے ان کی فارمیشن ان کی آرٹیکلیشن کے لیے یا ان کی فلو کے لیے ہر چیز کے لیے ان کی سرفیس سٹڈی کرنا فونالوجیکل انیلیسز میں آتا ہے پھر وہی آرٹیکلیشن کیسے ہوئی ان کی فیزیکل آرٹیکلیشن یعنی کہ کون کون سے سپیچ آرگنز کون کون سے آرگنز باڈی آرگنز ہوئے ہیں اور ان کی انداز میں وہ وک کرتے ہیں ان کی آرٹیکلیشن کے لیے وہ فونالوجیکل انیلیسز میں پڑھا جاتا ہے پھر فونولوجیکل انالیسز میں ہم ساؤنڈ اور اس کے ساتھ اٹیچڈ میننگز کو سٹڈی کرتے ہیں پھر پرنانسی ایشن کوئی ورڈ کیسے پرنانس کیا جا رہا ہے اسپیشلی جو الٹو لرنرز ہوتی ہیں انہیں کے لینگویج ٹو کے لرنرز وہ فونولوجیکل انالیسز کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ساؤنڈ کوئی بھی ورڈ اگر ایکوائر کر رہے ہیں لرن کر رہے ہیں تو اس کی پرنانسی ایشن الٹو لرنرز ہے اس کی پرنانسی ایشن کو دیکھتے ہیں پھر ہمارے پاس ہم پہلے فونولوجیکل انالیسز میں ہم فونولوجیک کو پڑھیں گے کہ فونولوجی یا فونولوجی کیا ہوتی ہے فونولوجی جو ہے وہ سٹڈی ہوتی ہے کس چیز کی سپیچ ساؤنڈز کی سپیچ ساؤنڈز ہے ان کی سٹڈی کو اس کے پیٹرن کو سٹڈی کرنا وہ فونولوجی میں آتے ہیں یا پھر فونولوجی یا فونولوجی کہتے ہیں سٹڈی آف فونیمز یا فونز فونیمز کیا ہوتی ہیں سپیچ ساؤنڈ کے سمالیسٹ یا منیمل یونیٹ کو کہتے ہیں اور فونز ٹھیکے فونز سپیچ ساؤنڈز کو ہی کہتے ہیں یا ساؤنڈز کو کہتے ہیں جیس سے فہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی گی تو فہ ایک فون ہے پھریزنٹیشن کو نیтоящا ہے جیسے اس کو پریزنٹ کیا رہے ہیں پھا ساؤنڈ ہے پھا ساؤنڈ ہے تو پ ہر ساؤنڈ ہو جائے گا تو فونس ہوتے ہیں سپیچ ساؤنڈز تو ان کی سٹڈی کرنا فونولوجی کہلاتے ہیں اگر کو ہساس پیچ ساؤنڈز کیا فونز کو سٹڈی کرنا یا الو فونز کو سٹڈی کرنا فونولوجی میں آتے ہیں پھر فنیم کیا ہوتا ہے فنیم ہوتا ہے smallest unit of speech sound that is capable of distinguishing meaning ایسا smallest unit speech sound کا جو کہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ meaning کو differentiate کر سکے distinguish کر سکے جیسے بھ ایک فنیم ہے بھ ایک فنیم ہے ایک فنیم ہے تو یہ سارے جو آئے ہیں فنیم کہلاتے ہیں میں نے اپنی previous videos میں phonetics and phonology دونوں جو ہیں یہ interlinked ہوتے ہیں phonetics and phonology کیونکہ phonetics میں ہم phonین کو پڑھتے ہیں اور phonology میں ہم phone's کو پڑھتے ہیں دونوں یہ جو ہیں وہ sounds سے related ہوتے ہیں speech sounds سے تو phonetic اور phonology جو ہے وہ ایک interlinked branches ہیں ہمارے پاس لیول آف انالیسیس میں پھر لنگوستکی میجر برانچیس ہیں پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس منیمل پیرز ہم نے کہا کہ منیمل پیرز کو سٹیڈی کرنا بھی ہمارے پاس فونولوجیکل انالیسیس میں آتا ہے کہ ہم فونولوجیکل انالیسیس میں منیمل پیرز کی بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں منیمل پیرز کیا ہوتا ہے ایسا مورفیم کا پیر جو کہ ایک ساؤنڈ سیگمنٹ جن کا اس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے سٹ اور فٹ یہ ساونڈ ہے سٹارٹنگ والا اور یہ سٹارٹنگ میں ساونڈ ہے تو فرس ساونڈ اور ساونڈ ایک ایک سیگمنٹ صرف ایک سنگل ساونڈ سیگمنٹ دونوں کا ڈیفرنٹ ہے اس میں ہے اور اس میں فرس ساونڈ سیگمنٹ ہے تو ایسا پیر سٹ فٹ ٹھیک ہے بیٹ میٹ بھ اور مھ ساونڈ ڈیفرنٹ ہوں گے باقی سارے ساونڈ سیگمنٹ سیم ہوگا صرف انیشل یا تو انیشل میں بھی ڈیفرنٹ آ سکتا ہے یا پھر میڈ میں بھی ڈیفرنٹ آ سکتا ہے ڈیفرنٹ ساونڈ سیگمنٹ ہو سکتا ہے اور ایسا پیر مورفیم کا جو ڈیفر کرتا ہے ان میننگز جیسے کہ سیٹ فیٹ یہ ای ساونڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ای اس کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں جو کہ لانگر ووول میں آ جاتا ہے لانگ ووول جس کو کہتے ہیں تو سیٹ فیٹ اس میں سپیٹ ساونڈ ہے وہ ای آرہی ہے اس میں سپیٹ ساونڈ ای آرہی ہے مگر دونوں کے میننگ ڈیفرنٹ ہیں سیٹ ایک الگ میننگ رکھنے والا ورڈ ہے اور فیٹ ایک الگ میننگ رکھنے والا ورڈ ہے لیکن ان دونوں کا پیر بنایا گیا سیٹ فیٹ تو سیٹ فیٹ ایک ایک مینیمل پیر ہے اوکی پھر ہم نیکسٹ الو فون کو سٹیڈی کریں گے الو فون کیا ہوتا ہے الو فون جیسے آپ کیمیسٹری میں الو ٹراب پڑھتے ہو الو ٹراب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کی آگے سے ڈیفرنٹ ٹائپ سا جاتی ہیں ڈیفرنٹ فارمز آ جاتی ہیں اسی طرح ایک سیم فون ہے جس کی آگے سے ڈیفرنٹ فارمز آ جاتی ہیں لینگویج میں لیکن اس فارمز کی وجہ سے اس فون میننگ ہے ہر فارم میں سیم میننگ رہتا ہے جیسے پین ہے سپن ہے سٹاپ ہے پین میں پہلا انیشیل پہ ساونڈ ہے وہ پہ ہوتا ہے پہ ساونڈ کیونکہ اس میں آپ کو سٹرونگ پہ پہ دینا ہوتا ہے ایر کا تو پہ 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 دوسرا پہ اور دیسرا ب پہ لیکن ان کی پرنانسی پہ پہ بولنے میں ڈیفرنٹ کیسے آ جاتا ہے پہ پہ ساونڈ ہے اس میں سٹرونگ پہ آ جاتا ہے دوسرا سپن پہ یہ بھی ایک الفون ہے یہ پہ جو ہے ایک فونیم ہے سنگل فونیم لیکن اس میں پہ ساونڈ نہیں اس میں بہت ہلکا سا آپ کو پہ کریٹ کرنا ہوتا ہے سپن 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 بلکل ہلکا سا پہ کریٹ ہو ہے اور لاسٹ پہ سٹا پہ ساونڈ ہے اس میں کوئی پہ ساونڈ نہیں آیا یہاں پہ سٹا پہ کوئی ایر ریلیس نہیں ہوئی کوئی ایر کا بلوک ایج ریلیس نہیں ہوا سمپل آپ نے سٹا پڑھا تو پہ اس میں بھی ہے پہ اس میں بھی ہے اور پہ اس میں بھی ہے لیکن اس میں ساؤنڈ الگ آ رہی ہے بھ اس میں پہ اور اس میں پہ ٹھیک ہے تو یہ تینوں پہ پہ تینوں الگ طرح سے ہیں یہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس پہ 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 لازٹ پہ آیا تو یہ ہو جاتا ہے الو فون یعنی کہ ایک فون کے ایک فونیم کے ڈیفرنٹ ورزن ڈیفرنٹ فون پھر فونیم اور الو فون ان کو کیسے ریپریزنٹ کیا جاتے ہیں ان کی پریزنٹیشن کی جاتے ہیں فونیم جو ہیں وہ اس طرح ٹرنڈ بریکٹس کے اندر لکھا جاتے ہیں اور جو الو فون سے وہ ان بریکٹس کے اندر لکھا جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایک 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 اس کے دو الو فون ہوتے ہیں ایک ٹر اور ایک ٹر ٹر ٹیج ایڈ ٹر ساونڈ تو جب ایک الو فون ٹر اور دوسرا الو فون ٹر تو ان کو آپ اس میں رکھ آگے الو فون اس کے نیچے اس بریکٹ میں آجائیں گے پہلا سیمپل ویسے کا ویسا ٹر آئے گا اور دوسرا ٹر ساون میں جس کے اوپر ہلکا سا ایج آئے جائے گا کیونکہ یہ الو فون یا فون ایج فون ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک سیمپل فون فون ہم فون لوگی کل انیلیس کھیوں کرتے ہیں یا کس طرح کیا جاتے ہیں فون لوگی کل انیلیس میں کچھ فون لوگی فی آجاتی ہیں پہلی آجاتی فی چیز اون مو ٹوپی آ پھر اللہ ساون ریدھم اور ٹون آف آردھر آن اون مو ٹوپک ساون یا اون مو ٹوپی آن ایسے ورڈ ہوتے ہیں جو کہ امیٹیشن ہوتی ہیں ساون کی جو کہ ساون کو امیٹیٹ کرتے ہیں جس کو آپ اردو میں اسم سوت کہتے ہو جیس آواز جوتی ہیں پانی بارش کی آواز ٹپ ٹپ ہو گیا ہوا کی آواز سائیں سائیں ہو گیا گھری کی آواز پھر ٹک ٹک یا ٹک ٹاک کر لو اسی طرح یہ ساری جو وائس ہوتی ہیں ان وائس کو ان اسم سوت کو اون مو ٹوپی کہتے ہیں ان کو ساؤن کی امیٹیشن کہا جاتا ہے جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں کسی ایس 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 ایکشن ہوتی ہے تو سائے سائے اردو میں اور انگلیش میں اس کو ہیس کہتے ہیں یہ ہیس ایک اون مو ٹوپی ہے اون مو ٹوپی فگر آف ساؤن ہے فگر آف پیچ نہیں ہے یہ فگر آف ساؤن کہلاتے ہیں اور یہ دو طرح س ہوتے ہیں تو نیچرل امیٹیشن سے یا ایک آف سینس سے دیکھ یہ نیچرل امیٹیشن سے بھی حاصل ہوتی ہے اور ایک آف سینس سے بھی حاصل ہوتی ہے سیکنڈ پہ ہمارے پاس آجاتا ہے الی ٹریشن الی ٹریشن ایک پویٹک ٹیکنیک ہوتی ہے الی ٹریشن ایک لیٹری سٹائلس ٹیلیس دیوائیس ہے جو کہ جس میں سیم فرسٹ کانز نینٹ ساؤنڈ آجاتی ہیں ایک سینٹنس کے اندر سیریز آف ورڈ سینٹنس بنا رہے لیکن پہلے لف سینٹ 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 ہیں دیکھ پیٹر پائپ پک پک آف پک پیپ پیپ پہلے پہلے لف پ ساؤنڈ ہے پ ہمارے پاس کانز نینٹ آتے سارے ورڈ پ 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 ساؤنڈ کانز ساؤنڈ 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 ریپیٹیشن آف کانز ساؤنڈ 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 الیٹریشن is when the بیگنگ ساؤنڈ آف words is repeated in close succession جو بیگنگ ورڈ یوز ہوئے جیسے بیگنگ ورڈ پہ پی یوز ہوا تھا تو باقی سارے ورڈ ساؤنڈ بھی پی بیگنگ ساؤنڈ ساؤنڈ نہیں یہاں پہ ووال ساؤنڈ کی ریپیٹیشن ہوگی جیسے آپ کو لائن پڑھتے ہو پروز کی یا پویٹری کی آپ کو وہاں پہ repeated words ملتے ہیں ان کو ایزون انس کہا جاتا ہے وہ ورڈ اس سنٹینس یا اس ورڈ کے اندر بھی ہو سکتے بھول اس ورڈ کے لازٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں اس ورڈ کے سٹارٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے example ہے he fell asleep under the cherry tree تو کیا ہو گئے اس سنٹینس میں یہاں سے یہاں تک یہاں فریز ہے اس میں ایزون انس آپ کو ملے گی e ساؤنڈ sleep پھر tree ہوئی ہے ہمارے پاس long vowel e t تو یہ ہو جائے گا as an s پھر آج جاتا ہے consonants consonants ہے figure of speech ہے جس میں same consonant sound repeat ہوتی ہے within a group of words group of words میں جو same sound repeat ہو رہی ہے جیسے پیٹر 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 ٹھیک اس میں تر 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 sound repeat ہو رہی ہے нов پیٹر 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 MAY purpose hundred ۔ personnel 간 consonant words ۔ ۔ ۔ تک سینٹنٹس ہے دل لنٹ لنٹ وز سینٹ ویڈ تا تینٹ تا انٹ ساونٹ ہے انٹ ساونٹ انٹی ساونٹ وہ کونسونٹ ساونٹ کی ریپٹیشن ہو رہی ہے آئی لائی آئی تینک آئی لائک دا پینک کائٹ اس میں کیا ہو رہے ہیں اس میں ریپٹیشن آف کی کونسونٹ کے ساونٹ ریپٹیشن ہو رہی ہے کونسونٹ ساونٹ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ساونٹ آئی تینک پھر کے ریپیٹ ہوا آئی لائک کے ریپیٹ ہوا دھا پینک کے ریپیٹ ہوا کائٹ کے ریپیٹ ہوا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ آسٹ والا ورڈ ہی ریپیٹ ہوتا ہوا دیکھنا وہ سٹارٹنگ پہ بھی ریپیٹ ہوسکتا ہے وہ میٹ میں بھی ہو سکتا ہے ساونڈ وہ لاسٹ پہ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کل کونسننٹ ساونڈ کی ریپٹیشن ہوئی ہے within a group of words پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس phonological analysis میں rhythm یعنی کہ rhythm کیا rhyming words کا use ہونا آپ دیکھتے ہو poems میں rhythm آپ کو ملتا ہے کہ آپ یہ کہو کہ کافیا اور عدیف مل رہے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے کہ اس poem میں یا اس پروز میں rhythm موجود ہے تو آفیا اور عدیف سیم سیم یوز ہو رہے ہیں آپ کو اس poem میں rhyming words ملیں گے یا پھر اس poem میں rhythm ملے گا تو rhythm مطلب ایسے speech sound جو کہ rhyming words کی فارم میں ہوں کسی بھی poem میں تو وہ rhyming words یا rhyming sound وہ phonological level کا ایک feature ہوتے ہیں پھر لاسٹ پہ آپ دیکھو tone of author tone of author میں آپ دیکھو اس کو آپ tone analysis بھی کہتے ہو tone of author کا مطلب ہوتا ہے کہ author جو author لکھنے والا ہے writer ہے چاہے وہ poet ہے چاہے وہ prose writer ہے چاہے وہ novelist ہے dramatist ہے کوئی بھی ہے وہ کوئی sound use کر رہے ہیں اس کی اس sound کی pitch کتنی ہے وہ کس syllable پہ emphasize کر رہے ہیں وہ کس word پہ emphasize کر رہے ہیں کس word پہ زور دے رہے ہیں وہ کونسی pitch articulate کر رہے ہیں strong pitch use کر رہے ہیں آپ کوئی poet ہے کوئی poetry پڑھتا ہے آپ دیکھتے ہو اس کی آواز سوستار آواز ہوتی ہے اس کی poetry پڑھنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے دیکھیں تو وہ اپنی pitch select کرتا ہے وہ اپنی tone select کرتا ہے آپ اس کے اس میں words کی utterance دیکھتے ہو اس میں sounds کی utterance دیکھتے ہو پھر دیکھتے ہو کہ وہ کن کن الفاظ پہ stress دے رہے ہیں کن کن سائل لیبلز پہ stress دے رہے ہیں ٹھیک ہے کن کن words پہ زور لگا رہے ہیں تو یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس tone of author میں تو یہ تھے ہمارے پاس phonological level analysis اس کا ہم نے analysis کیا اس کی features کی base پہ تو امید کرتے ہو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اور سمجھ آ گئی ہو اگر آپ کو کوئی question ہے تو comment box میں مجھ سے ضرور پوچھیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ